جائے جنندروندھو کیسے ہیں آپ لوگ سمید شکھر جی کی بندنا کرنے کے بعد پنچ تیرث کی یاترہ کرنے کا شوہ اوشر پرابت ہوئا پنچ تیرث میں الگ الگ تیرثوں کے درشن کرتے ہوئے ہم لوگ پہنچے مندار گری جو کی الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے مندار ہل مندار پروت بہت شارے ناموں سے جانا جاتا ہے آپ لوگوں سے وہاں کی استحتی چھپی نہیں ہے ورطمان میں آپ نے مندار گری کو لے کر بہت شاری چرچائیں سنی ہوں گی بہت شاری باتیں جو کی شوشر میڈیا پر ہو رہی ہیں اور ویسا ہی نجارہ ہم لوگوں کو بھی دیکھنے کو ملا جب میں مندار گری گیا تو آپ لوگ یہاں دیکھیں ویڈیو میں باہری چھتر میں جیسے ہی اپن یہاں سے چڑھنا پرارمبھ کرتے ہیں کئی جگہ مورتیہ کھوڑ دی گئی ہیں انیہ مطابل انبیوں کے دوارہ اور جس پرکار سے بھگوان سری نیمیناتھ جی کا چھتر گرنار ہے اسی استطیق میں یہاں بھی کاریا چل رہا ہے پورا مارگ آپ دیکھیں تو اسی پرکار سے دکھائی دیتا ہے چونکہ جینیوں کی سنکھیا دن پرتی دن گاؤں میں گھٹ رہی ہے تیرث شیطروں کے آس پاس گھٹ رہی ہے اور ادھکتر پلائین بڑے بڑے شہروں کی اور ہو رہا ہے جس کارڑ سے یہ استطیق دیکھنے میں آ رہی ہے پورتوان میں ہم سبھی کو چاہیے کہ جو ہمارے تیرث شیطر ہیں یا پراشین تیرث استھل ہیں ان کا سنرکشن ہو نئے تیرث بنانے کیا پرانے تیرثوں کے سنرکشن پر ادھک جور دیا جانا چاہیے مندار گری جو یہ پروت ہے یہاں کا نجارہ دیکھتے ہی بنتا ہے دیکھیں آپ کیا سرم میں پہاڑیوں پر سندر نجارہ ہے مندار گری جو ہے یہ پوشٹ بونسی نام سے ہے جلائس کا بانکہ بیہار ہے بھاگلپور سے لگ بھگ پچاس کلومیٹر دیو اہر سے پچھتر کلومیٹر بانکہ سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یہاں لگ بھگ مندروں کی سنکھیا شیح ہے اور مولنائک بھگوان آپ کو پتا ہی ہے بھگوان واشپوج مولنائک بھگوان ہے اور دیکھیں یہاں کا نجارہ دیکھتے ہی بنتا ہے میں نے پہلی بار اتنا شندر نجارہ شمید سکھر جی کے بعد جیسے ہی پنچتیرٹھ کی بندنا پرارم بھ ہوئی تو پنچتیرٹھ میں جیسے ہی یہ چھتر ملا بہت عدبت نجارہ تھا یہ مندر میں جانے کا مین گیٹ ہے جہاں سے مندر میں پرویش کیا یہاں بھی کچھ الگ سا نجارہ دیکھا مندر بھبیا ہے بہت شندر ہے لیکن جو یہاں پر مجھے دیکھے ایک پوجاری مندر کی مطلب کی یہ کہیں کہ پورے دن وہاں پر رہتے ہیں تو وہ ملے انہوں نے پوجہ نادی کرنے کے لیے پستکوں کی ببستہ کی اور بھی لوگ مندر میں درشن کرنے کے لیے آ رہے تھے تو ان کے ساتھ بھی مطلب کیونکہ جو انیا مطاولم بھی ہیں وہ بھی یہاں پر درشن کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ان کے لیے پنڈجی جیسے کی ہوتے ہیں انہوں نے مطاولم بھیوں میں تو وہ سمجھ کے انہیں سمجھ لیتے ہیں تو اس پرکار سے چلتا رہتا ہے بہت کچھ چیزیں مجھے دیکھنا کو ملیں جو یدی اسی پرکار سے چلتا رہا تو مندرگری جیسے چھتر جین سماج کے ہاتھ سے چلے جائیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے استطیق بہت گمبیر ہے اب بھی سمجھت جین سماج کو چیتنے کی آوشتہ ہے آپ کے آس پاس کے جتنے بھی تیریت کھتر ہیں ان کا سنرکشن سمبردھن کرنے کی آوشتہ ہے اور یہاں پر آس آڑھ کرشن چھٹ جو کی ستھاپنا دبس ہے اور بھادوں سدھی چودس نربان مہت سو یہاں پر منائے جاتا ہے اور بارہوی تیردھنکر واشپوچ بھگوان کا جیان کلیانک اور نربان کلیانک کا استحل ہے بہت ہی سندر ہے پہاڑی پر چار مندر ہیں جس میں ڈیڑھ کلومیٹر کا لگ ہوگی یہ رستہ ہے اور پہاڑی کی تلہٹی میں دو مندر اور ایک دھرمشالہ ہے یہاں سے دیکھیں آپ کتنا سندر نجارہ ہے بہت ہی بھبیجن مندر اور بہت ہی شندر نجارہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان پہاڑیوں پر ہی نباش کیا جائے یہیں ان مندروں کے آس پاس ان نجاروں کو دو اختی رہیں گوگل میپ پر مندار ہل دیکھتا ہے آپ لوگ کبھی بھی گوگل میپ پر یادی سرچ کریں گے تو مندار ہل نام سے یہ سرچ ہوتا ہے اور آپ کو یادی یہاں پر پہنچنا ہے تو آپ بھاگل پر سے وائی ٹرین یا وائی ورس بھی آ سکتے ہیں لگ بھگ پچاس کلومیٹر کی دوری پر ہے جشی ڈیہ نام سے ایک جگہ ہے وہاں سے دیودھر سے سڑک مارگ سے بھی آپ آ سکتے ہیں ایک سو پندرہ کلومیٹر ہے ٹرین سے دیکھیں تو مانڈے ہل آدھا کلومیٹر دوری پر ہی ہے بلکل بھگل میں پہاڑ سے دکھائی دیتی ہے ٹرین میں نے ابھی دکھایا بھی تھا مندر دیکھیں کتنے شندر ہیں بہت بڑھیا مندر ہیں لیکن مندر کے باہری جو ایریا ہے وہاں پر بہت زیادہ یہ کہیں کہ اب اتکرمہ ہونے لگا ہے اپنے اپنے متوں کے حشاب سے مورتیاں بنانے لگے ہیں لوگ پتھروں کو کھود کر مورتیاں بنائی جا رہی ہیں اپنا یہ کہیں کہ دگمبر جین سماج یا فر جین سماج کے لوگ کم جاتے ہیں یہ بھی کارڑ ہو سکتا ہے اور بہت سارے کارڑ ہیں کیونکہ ہندو سماج میں بھی مانیتا ہے کہ جو یہ مندار پروت ہے یہ وہی پروت ہے جب شمدر منتھن کے سمائے پر جس پروت کا پریوک کیا گیا تھا تو اس کے کارڑ سے بھی ہندو دھرم میں کی مانیتا کے کارڑ سے بہت سارے ہندو لوگ بھی جو ہندو دھرم کو ماننے والے ہیں وہ بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس پرکار سے دیکھیں آپ ایک ایک مندر کے درشن کر کے آپ لوگوں کو ایک ایک مندر کے درشن کرا رہے ہیں ایک ایک مندر لے جا رہے ہیں یہ کیول گیان کلیارک ستھلی ہے تب کلیارک الگ الگ کلیارک جو منے ہوئے مطلب یہاں پر ہوئے ہیں ان کلیارکوں کے حساب سے یہاں پر ایک ایک مندر بنائے گئے ہیں بہت ہی شندر مندر ہے یہ چرڑچن ہے بہت پاچین ہے آگے چلتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے کی میں نے بعد میں سوچی تھی بہت اچھی ہے آپ لوگ یادی دیکھیں تو بہت اچھے سے بنایا ہے پورا چھتر سسٹماتک دھنگ سے ہر چیز بلکل یاتریوں کو کشی بھی پرکار کی آشو بیدھا نہ ہو اس کا پورا دھیان رکھا ہے کمیٹی کا کار بہت اچھا ہے لیکن کمیٹیوں کو سب ہی لوگوں کے شہیوگ کی آوشکتہ ہوتی ہے یادی ہم سب ہی کا شہیوگ اور بھی اچھے طریقے سے بنا رہے تو یہاں چھتر دن دونے راج چومنے پرگتی کریں گے دیکھیں یہاں جو اپنے لے جا رہے ہیں یہ تپ کلیانک استھلی ہے تپ استھلی تو یہاں پر بھی ابھی ایک بیواد دیکھنے کو آیا تھا جو کہ یہاں کسی نے یہ پوت کر کے اور اپنا کچھ لکھ دیا تھا تو یہ بھی بلکل سے گلت ہے کیونکہ جیندھرم کی وراشت بہت پراشین ہے اسے مٹانے کا پریاس بلکل بھی نہیں کیا جانا چاہیے اور جو بھی انیا مطاولم بھی ہیں وہی بھی یہ سمجھیں کہ یہ سب آج کے نہیں ہیں ہجاروں سال پراشین دھروبر ہے جو جیندھرم سے سنرکشت ہے دیکھیں آپ مندر کا نجارہ شائٹ سے باہر کی طرف نکلے ہیں وہاں سے درشن کر کے اور سب کچھ رکنے کی بھی بیوستہ بڑھیا ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر دور اور مندر ہیں وہاں بھی آپ لوگ چاہے تو وہاں رکھ شکتے ہیں یا پھر وہاں سے پھر نکل کر کے اور آگے جن تیرت شیطروں کی آپ بندنا کرنا چاہتے ہیں وہاں پہنچ شکتے ہیں دیرے دیرے آگے بڑھتے بڑھتے اور آگے اور آگے کو ہم لوگ نکل آئے بہت ہی شندر بہت ہی بھب یا بہت ہی آ کر شک مندر دیکھنا کو ملے ایک ایک مندر اپنے آپ میں ہی بہت عدود تھا یہاں سے جیسے ہی مندروں کے درشن پورے ہوئے تو نیچے سے ہی ایک راستہ تھا چونکہ میں نے ایک اور ویڈیو بنایا تھا وہ ویڈیو چلا نہیں پلے نہیں ہوا جسکانڈ سے تھوڑی سی پرابلم رہی تو یہاں سے سائیڈ سے ہی راستہ تھا اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنا کو ملتی اور وہاں سے نیچے کی اور یہ بڑھنا لگے مطلب کی پھر دوبارہ مندر میں پیچھے نہیں جانا ہے ایک دوسرا گیٹ ہے نیچے سائیڈ آنے کا تو وہاں سے ہم نیچے کی اور اور سیدھے آگئے دیکھیں مندر تک جانے کے لیے بہت شندر شیڑیاں ہیں پورا نرمار ہے کمپلیٹ بلکل اور یہاں کا نجارہ دیکھیں تو یہ بھی بہت عدبوت ہے آپ لوگ جیسے ہی پہاڑی کے نیچے شائیڈ کا نجارہ دیکھتے ہیں تو یہاں تو اور بہت ہی شندر نجارہ دیکھنا کو ملتا ہے اور آگے چلتے ہیں نیچے کی اور اترتے جا رہے ہیں اور جہاں پر کی آپ نے ایک بہت بڑا سروبر دیکھا تھا اس اور آگے بڑھ رہے ہیں چونکہ جین دھرم کی دھروبر بہت پراجین ہے اس کا رکھ رکھاؤ جین سماج کو ہی کرنا ہے اسی پرکار سے سنرکشت اور سمبردھت کیا جائے یہ یہاں دیکھیں آپ یہ جو دیکھ رہا ہے یہ روپ بے ہے روپ بے شے آپ چاہتے تو روپ بے شے بھی جا سکتے تھے لیکن اس ٹائم پر ہم لوگوں کو روپ بے بند ملا تھا تو روپ بے شے نہیں جا پائے تھے یہاں پر دیکھیں ایک کنڈ آپ کو دیکھے گا اس کنڈ کی بھی پراجینتہ ہے اور یہ کنڈ بھی جین دھرم شے شمبندت ہے لیکن دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ سے بہت کچھ یہاں سے نکلتا جا رہا ہے دیکھتے چلے آپ یہاں میں نے جوم کر کے دکھایا ہے شروبر ہے شروبر کے مدھی میں مندر ہے اور بھی بہت شاری چیزیں ہیں دیکھنا لائک ہیں مندر کی معنیتہ ہے کہ یہاں سے اشنان کرنے والے جو بھی لوگ ہیں وہ اپنے شبیادیوں کو دور کرتے ہیں ان کے جو روگ آدھی ہیں وہ نشٹ ہو جاتے ہیں اس پرکار کی ایک مانتہ ہے اسی اور آگے بڑھ رہے ہیں یہاں کا نجارہ بہت شندر تھا اس لیے لگ بھگ پانچ منٹ کا ویڈیو آپ کو ایسا ملے گا کہ جو آپ کو یہاں سے جانے کا مارگ بھی دکھایا جائے گا آگے دیکھیں یہ جو دکھ رہا ہے روپ بے روپ بے میں لگ بھگ اسی روپے اس کا کرایا تھا اور لگ بھگ چار پانچ منٹ میں وہاں سے پہنچ جاتے جیسے سمید سکھر جی کی بندنہ پیدل کی تھی تو ایسے ہی یہاں کی بھی شمپونڈ بندنہ پیدل ہی کرنے کا بچار کیا تھا بھارت دیش میں ویہار راج میں کئی ایسے تیتھ کشتر اور مندر ہیں جو کی جیندھرم کی پراشینطہ کو لیے ہوئے ہیں اور ان کی دھروبر ہیں بھگوان باش باش پوڑی شوامی کی تپسیا کیول گیان نروار اس تھلی مندار گری بہت ہی شندر ہے آپ جس جس اس تھان پر جائیں گے آپ کو ایک الگ انرجی ایک الگ انہوہوتی ہوگی ہم لوگوں نے لگ بھگ یہاں پر یہ معنی کی چار سے پانچ گھنٹے بتائے یہ جو تالاب دکھ رہا ہے تالاب کے پاس بھی لگ بھگ ایک سے دو گھنٹے تک یہاں بیٹھے تھے چونکہ تالاب میں پانی کم تھا اور تالاب کی شاپ سفائی بھی بہت آوشک ہے اور اس تھن اچھا ہے ایک عام سوچنا یہاں پر لگا دی گئی ہے جو بھی تالاب کے کنارے آتے ہیں تو یہاں ہم لوگوں نے بھی ویٹھ کر کے اور بہت سمیہ ویتید کیا تھا یہاں پر دیکھیں یہ کچھ لکھا ہوا ہے جو کی مندار چھتر ٹائپ سے تالاب میں بہت شاری مچھلیاں تھی دیکھیں یہاں پر چھے ہوئے جو تھے وہ ڈالے ہیں یہاں سے مندارگری سے سیدھے اپنے جہاں سامنے ایک اور دھرم شالہ ہے جہاں پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے تو وہاں پر بھی ایک مندر تھا اپنا تو مندر کے درشن کیے سام کا سمیہ تھا آرتی چل رہی تھی اور سب ہی جتنے بھی یادتری تھے لگ بھگ ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگ گیارہ بارہ لوگ تھے اور پھر سب لوگ ہو کر تیس پہنٹیش لوگ ہو گئے تھے قریب تو پھر وہاں سے نکلے آگے جو کہ اپنا ہی مندر ہے وہاں اور یہ مندر تو اور بھی جیدہ سندر تھا جیسے ہی ہم لوگوں نے مندر کے درشن کیے مندر کے اندر گئے تو دیکھ کر لگا واہ کیا بھویا جنبیمب ہے ایشے درشن بہت لمبے شمیہ باد کرنے کو ملے تھے مندر کی شندرتہ دیکھتے ہی بن رہی تھی پورا اوپر کا چھتر دیکھیں آپ پورا مندر کانچ شے بنا ہویا تھا کانچ کی نکاسی تھی اور مندر کی شندرتہ عدھوت تھی پورے مندر کو بہت لمبے ٹائم تک نہارتے رہے دیکھتے رہے بیچ میں بعد میں کیمرہ نکالا موبائل سے اور پھر مندر کے اوپری بھاگ میں درشن کرنے کے لئے گئے جو کی چھت پر یا اوپر تو یہاں سے جیسے ہی آگے بڑھتے جا رہا تھا ویڈیو ریکارڈ کرتے جا رہا تھا یہ پرکرمہ امارگ ہے بہت ہی عدوہت مندر تھا بہت ہی شندر مندر تھا آپ لوگ جب بھی شمید سکھر جی کا پلان بنائیں درشن کرنے کا پلان ہو آپ کا آپ مندارگری جیسے چھتروں پر اوشے جائیں آپ سبھی کی اوشکتہ ہے کیونکہ جیسے جیسے ہم سبھی درشنار تھی بڑھیں گے تو ویسے ویسے چھتر ہمارے آباد رہیں گے ہم سبھی کے جانے کی اوشکتہ ہے دیکھیں یہاں سے سیڑھیاں چڑھ کے اور اوپر کی اور آگے بڑھے مندر کی شندرتہ بہت ہے اوپر بھی ویدیاں تھیں الگ الگ ویدیوں کے درشن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے مندر بھی بہت پراشین ہے اور یہاں کی جو یوستہیں ہیں بہت ہی شندر ہیں تھوڑا سا ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو مندارگری پروت سے جیسے ہی نکلے تھے تو کچھ لوگوں نے انتھو بغیرہ نہیں کی تھی تو جو تھوڑا لیٹ بھی کھا سکتے تھے درشن کمپلیٹ ہوئے یہاں سے اور یہاں سے نکل ہوا آپ لوگ جب بھی اس پرکار کا پلان تیار کریں تو اس میں اپنا مندارگری چھتر جرور رکھیں ہم لوگوں کو بہت اچھا لگا اور یہ اپیل میں آپ سب لوگوں شکر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی مندارگری عوشہ جائے اور مندارگری ہی کیا مندارگری جیسے جو بھی چھوٹے چھوٹے سے تیر تستل ہیں آپ لوگ اپنا دان بھی عوشہ کریں جتنے بھی پیسے دے سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں جتنے اتیسہ چھتر صدق چھتر ہیں انہوں سب ہی کو پیسوں کی عوشہ کی عوشہ ہے میں جہاں سے ہوں میرے یہاں بھی اتیسہ چھتر ہے ایسے اتیسہ چھتر کو مجھے لگتا ہے دیکھ کہ یہاں پیسے کی عوشہ ہے تو آپ وہاں برابر دان دیں جسے جہاں بھی انہیں لگتا ہے کہ یہاں ہم اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں نرمان کار الگ ہے لیکن سنرکشن کار میں جہاں بھی آپ پیسہ